جمعہ کشمیر میں کانگریس کو بڑا جھٹکہ لگا ہے صاحب اقبال زرالہ اور سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کے بھتیجے اور ڈوڑا زلے کے کانگریس لیڈر مبسر آزاد بی جی پی میں شامل ہو گئے جمعہ واقع پارٹی ہیڈکوارٹر میں جمعہ کشمیر بی جی پی صدر روین رینہ نے مبسر آزاد ان کے حامیوں کا پارٹی میں استقبال کیا سماغی پی ڈوڑا کے صاحب اقامل اور بی جی پی لیڈر دل پریہار سمیت بی جی پی کے کئی لیڈران موجود تھے مبسر کا بی جی پی میں شامل ہونا بڑی سیند ماری مانا جا رہا ہے باج پا میں شامل ہونے کے بعد مبسر آزاد نے کہا کہ وہ اپنے چچا اور صاحب اقسیم غلام نے بھی آزاد کی جمعہ کشمیر کانگریس لیڈرشپ کے جارب سے کی گئے زلط سے دکھی ہیں تو ایسا ہے کہ مجھے اس پارٹی میں آنے کا اس کا سارا ڈویلپمنٹ اس کے جو موڈی جی کے خیالہ ڈویلپمنٹ وغیرہ اس سارے چیزیں میرے کو اچھی لگی تو اس لیے میں اس میں آیا کیونکہ بیسکلی میں بچپن سے کانگریس میں ہی رہا ہوں تو کانگریس میں میں نے صرف لڑائیاں دیکھی جو آج کی ڈیٹ میں بھی وہ الگ الگ سسٹم پارٹی وازہ سسٹم ایک پارٹی میں دو دو چار چار لوگ ایڈوائزر ہیں کوئی کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں کیا ہے کیا ہے صرف لڑائیاں تو گرونڈ لیول پہ کچھ کام نہیں ہے صرف کاغذوم میں ہے کاغذوم میں نہیں ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہوتا ہے وہ گرونڈ لیول پہ ہونا چاہے کلگام کے شیخ محلے میں قدشتہ شاہ باگ کے ایک خالناک وعدات پیش آئی جس میں دو بھائیوں کا گھر جل کر خاک ہو گیا حاصل گھر کا سامان راکھ میں تبدیل ہو گیا رسلیکر مقام لوگوں نے ظلہ انتظامیہ سے متاثر افراد کی مدد کی اپلی رات ساڑھے ناؤں بجے آگ نمدہ ہو گئی اس مکان میں اس مکان میں یہ دو بھائی رہ رہے تھے ساڑھے ناؤں بجے یہاں پر آگ لگ گئی اور آگ میں جتنا بھی سامان تھا وہ پورا جلگ گیا دو بھائی رہ رہے تھے یہاں پر جتنا بھی سامان تھے نقصان بہت زیادہ ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس وقت باہر پڑے ہیں ان کے اس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ زمینے نہ اجازہ دے اور یہ ہینٹو ماؤت ہے لیبر ہے کوئی کام نہیں ہے مطلب کھالی لیبر کلاس لوگے یہ دو دو بھائی ایک ہی مکان میں رہتے تھے دو سیٹ میں اور جتنا بھی سامان تھا پورا نقصان ہو گیا آپ خود بھی دے سکتے ہیں اندازہ لگ سکتے ہیں کتنا نقصان تھے کشمیر وادی میں رون اکلوٹ آئی ہے میں آپ کو گزشتہ دنوں ڈل جھیل پر لائٹنگ والی شکارے پر خاص ریپورٹ دکھائی تھی اب آپ کو گلمرگ کے خاص کیافی پر ریپورٹ دکھا دے دراصل سے یاہو کی توجہ مرکوس کرنے کے لیے گلمرگ میں ایک اگلو ریسٹورنٹ تیار کیا گیا ہے جو لوگوں کو بہت پسند بھی آ رہا ہے کشمیر کے گلمرگ میں پرےٹک برف دیکھنے تو آتے ہی ہیں لیکن اب گلمرگ کا ایک نیا ہوتن پرےٹکوں کی گھومنے کی لسٹ میں جگہ بنا رہا ہے سیلانیوں کو آگرشت کرنے کے لیے گلمرگ میں ایس اگلو ریسٹورنٹ کو تیار کیا گیا ہے اصل میں اگلو گمبت کی طرح بنے برف کے گھر کو کہا جاتا ہے یہ اگلو ان علاقوں میں زیادہ نظر آتا ہے جہاں بھاری برف پاری ہوتی ہے گلمرگ پہلے سے ہی برف پاری کا مزہ لینے والے پرےٹکوں میں کافی لوگ پری رہا ہے اب وہاں بنا اگلو لوگوں کے آکرشن کا کیندر بنتا جا رہا ہے سیلانی اب برف کا مزہ لینے کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے گلمرگ پہنچ رہے ہیں کیفے کی خوبصورتی دیکھ سیلانی کافی رومانچی تھے اس کیفے کے اندر خوبصورت لائٹس لگائی گئی ہیں جس سے اگلو اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے برف کے بیچوں بیچ اگلو میں گرم کھانے کا لطف اٹھانے کا بھی اچھا انتظام ہے خاص بات یہ ہے کہ کیفے کے اندر ٹیبل اور چیئر بھی برف سے بنائے گئے ہیں میں پہلی بار کشمیر میں آئی ہوں اور میں نے سنا تھا کہ کشمیر کو جنت بولتے ہیں لیکن ہاں یہ ضرور جنت ہی ہے آج میں آئی ہوں یہ اگلو ہوتل میں اور یہ واقعی جنت سے کم نہیں ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہو ادھر بہت حسین نظارے بھی ہیں اور ہوتل کے ساتھ آپ بہت جلپان یا اور کچھ فیسیلٹیز بھی اگر چاہو تو وہ اس کا لاب لے سکتے ہیں اس کیفے میں لوگ قریب ایک گھنٹے تک سمیں بٹا سکتے ہیں ورکے اس کیفے کا سیلپی ایریا یوباؤں اور بچوں میں کافی لوگ پرے ہو رہا ہے پریٹکو کا کہنا ہے یہاں لی گئی شاندار تصویریں ایک شاندار یادگار ہیں اسے ٹرڈیشنل فیل دینے کے لیے کوپر کے سموور بھی رکھے گئے ہیں اگلو کا اتنے کم ٹیمپریچر میں اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کرنا اگلو کا اوہ بھی ایک ہوتیل اوہ بھی اتنا اچھا شاندار ہوتیل ہے بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت یونیک ایکسپیرینس ہے تو میں کہوں گا کہ لوگوں کو یہاں پر آنا چاہیے اور اس کا ایکسپیرینس لینا چاہیے اس سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا اگلو کیفے سوزیلینڈ میں تھا سوزیلینڈ کے اس کیفے کو 2016 میں بنایا گیا تھا جس کی اوچائی قریب 34 فٹ اور چوڑائی 42 فٹ ہے گلمرک کے اگلو کیفے کی لمبائی قریب 38 فٹ اور چوڑائی 44 فٹ ہے ہم لوگ کشمیر میں یوز کرتے ہیں جنرلی گھروں میں ونٹر میں ہم یوز کرتے ہیں شیپ سکنز بکہ یہ کافی تھنڈا علاقہ ہے اور آپ پر ہمالیا آزمات ہے شیپ سکنز فور وام تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سیٹنگ کے لیے یوز کیا ہے شیپ سکنز یوز کیا ہے اور ہم یہاں جو بھی ہمارے وزیٹرز آ رہے ہیں ان کو ہم سرکر رہے ہیں ہمارے تریڈیشنل کشمیری تنگز نوٹ دہ کیسر کہوہ بٹ جو ہم لوگ ونٹر میں جیسے آپ بھی جانتے ہوں گے کشمیری ہم ونٹر میں اسے پستان شانگر کہوہ پیتے ہیں یا کچھ پرٹیکیولر چیزیں جو ہم ونٹر میں کھاتے ہیں جیسے کی کباب کاندھی فور وامت یا حریسہ وہ چیزیں ہم یہاں سرکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے اس اگلو کو صرف ایک سٹرکچر بنانے کی کوشش نہیں کی ہے ایک ایک ایکسپیرنس بنانے کی کوشش کی ہے گلمرگ میں بنا یہ کیفے دنیا کا سب سے بڑا کیفے ہے اور اس کیفے کو بنانے والے جلد ہی Guinness Book of World Record میں سب سے بڑے اگلو کا دعویٰ پیش کرنے والے ہیں ویرے ریپورٹ زی میڈیا خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بوک ٹویٹر انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زی سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئٹن دبانا بلکل نہ بھولیں